کورونا کی تیسری لہر نے پبلک ٹرانسپورٹ کا پیہ جام کر دیا ملتان اور سرگودہ سمیت نو اسلامیں انٹران سیٹی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی فوری اطلاع کا نوٹفیکیشن جاری جنوبی پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی مزید پانچ افراد جان سے گئے ملتان میں تین سرگودہ اور رشد رہیم یورخان میں ایک ایک مریض جام بھاگ سرگودہ میں اٹھانمیں ملتان اور بہاولپور میں ستتر ستتر نائی مریض ریپورٹ رہیم یورخان میں پچیس میں عوالی گیارہ مصفرگرد نو اور پوٹ اپاس میں چار افراد میں وائرس کی تصدی سراکی خطے کے تعلیم اداروں میں کرونا نے خطرناک پنجھے گار لیے رہیم یورخان میں کرونا کی کیسز سامنے آنے پر مزید تین سرکاری سکولز دس روز کے لیے سی دوسری چانم کرونا کے باعث آٹھ تعلیم ادارے بند کروا دیا گئے ایڈیوگیشن ڈیپارٹمنٹ کی متعلقہ حکام کو کرونا سوپیس پر سختی سے عمل کرنے کی ادایات جنوبی پنجاب میں سوپیس نظرانداز ماسک نہ سماجی فاصلے کا خیال بہاری لاری اٹھا میں مسافر اور ڈرائیورز بغیر ماسک اور سماجی فاصلے کے سفر کرنے لگے خانوات سبزیمنٹی میں خریدار ماسک پہن رہے ہیں نہ آٹھ تی کرونا مزید پھیلنے کا خطشہ انتظامیہ سوپیس پر عمل کرانے میں رات کھا حکومت دکانے چھ بچے بند کرنے کا فیصلہ واپس لے ملتانک اللہ منڈی کی تاجر پرادری کا لاکڈاؤن میں سختی کے خلاف احتجاج نارے باسی صدر آجہ مدسر کا کہنا ہے کہ تاجرہ سوپیس پر مکمل عمل درامت کر رہے ہیں فیصلہ واپس لینے کا ملتانکہ مزید پنجاب عثمان بزدار کا دورہ سرگودہ ڈیوین بھر کے لیے بارہ عرب روپے کا تاریخی پیکیج سرگودہ لاہور روڈ کا سنگے بنیاد رکھ دیا چھے سوپچاس ملین سے رورل ایکسیسیبیلیٹی پروگرام فیس ٹو کا اعلاج پناہ گاہ امبالہ مسلم کالیج سرگودہ بی ایس بلوک اور سی ٹی ڈی کی امارت کا افضادہ کر دیا وزیرالہ سردان عثمان بزدار کی سرکٹ ہاؤس سرگودہ میرا کینے اسیمبلی سے ملاقات، ترکیاتی منصوبوں، عوامی مسائل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال عوامی نمائدوں نے ترکیاتی منصوبوں بارے تجاویز اور سفارشات پیش کی کمیشنر، آرپیو، ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر حکام بھی ملاقات میں موضوع تھے گوڑلک روحی ان سرگودہ وزیرالہ سردان عثمان بزدار نے روحی کو سرگودہ میں بیورو بنانے پر خوش آمدید کہا مولے روحی نے مختصر وقت میں بہترین کارکرتگی دکھائی دعا ہے روحی پورے پنزاب میں چھا جائے نوزان سے قبل چینی کی قلت اور قیمت کا بہران مولتان میں چینی غریبوں کی قوت خرید سے باہر 110 روپے پی کلو میں فروغ ہونے لگی دکاندار کہتے ہیں ہول سیل سے چینی 100 روپے کلو ملتی ہے سستی نہیں بیٹھ سکتے مولتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی نایاب روزانہ صرف 300 پیکٹ چینی ملتی ہے لوگ یوٹیلیٹی سٹورز سے بھی چینی سے محروم یوٹیلیٹی سٹورز سیلز مینیچور کی روزان سے قبل صورتحال بہتر بنانے کی یقین دہانی دار کارڈیک سنٹر بہاول پور میں عدویات کی قلت اور دل کے امراض کے حوالے سے لواہکین پریشان ایم نیس کارڈیک سنٹر ڈاکٹر فیاس کا کہنا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر عدویات کی خریداری میں تاخیر ہوئی ہے عدویات کی فرامی کی کوشش کر رہے ہیں پندرہ سو بیس روز مزید لگ سکتے ہیں سراکی عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نپرہ نے ایک مہینے کے لیے 65 پی یورٹ بجلی مہنگی کر دی تاریفین کی جیبوں سے اپریل میں فروری کی فیول ایڈجسمنٹ کی مطمئی چار ارب انسٹھ کروڑ روپے نکالے جائیں گے نیستر اسپلال ملدار میں کرونا آئی سی یو وارڈ میں گندہ کی کتھیر صفائی کی انتہائی ناکس صورتحان وارڈ میں غلا سب، سگرٹ کے خالی ڈبے اور چپییاں تک موجود واس اور کچن کی حالت بھی ناغور تب ہے شہری نے آلہ حکام سے وارڈ کا دورہ کرنے کی ترخواست دیکھی رحیم یارخان میں ٹراپک پولیس کی شہریوں کو کرونا سے بساؤ کے لیے آگاہی سٹی سنٹر میں کرونا سے بساؤ کی احتیاطی تدابیر میں عمل درامت کرنے کا بتایا گیا ٹراپک پولیس کے جانب سے شہریوں میں ماسک تقسیم، موٹر سائیکل اور کارت فواروں کو ماسک لگانے کی تلقیم احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہ کرنے پر کارروائی کی تلقیم سکول بند کرنا تعلیم دشمنی کے مترادف ہے آن لائن تعلیم سے بچے صحیح نہیں پڑھا پا رہے پرائیوٹ سکول آرگنیزیشن کے صادر حافظ انوار مالکی ملتان پریس کلپ میں پریس کانفرنس بولے صرف تعلیم اداروں میں ہی ایس او پیس کو فالو کیا تھا رہا ہے پیرہ غازی خان میں تحصیل کوٹ چھٹا کے عوام کا تریدہ مطالبہ ہوا پورا تحصیل کوٹ چھٹا میں دس کینال رکبہ پر ایس ای کامپلیکس بنانے کا فیصلہ کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے گیارہ کروڑ روپے کے منصوبے کی منصوری دی ملتان میں کرسہ مافیا کے خلاف ایک اور کامیاب آپریشن تحصیل صدر ملتان کے علاقے جھوک لشکر میں پندرہ کروڑ روپے مالیہ کی قبضہ مافیا سے دو سو تیس کینال زمی واگزار کرا لی گئے سیول جائد سرگوڈا اور اسسنٹ کمیشنر سرگوڈا کے درمیان تنازمہ شدت اختیار کر گیا لاہور ہائی کوٹ میں اسسنٹ کمیشنر کی حمایث میں سرکاری افسران کی ہرطال کے کلاف درخواست پر سمان جیرمن نادرہ سمیت دیگر افسران پیش عدالت کا عالی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم سات اپریل کو وفاقی سیکرٹوی داخلہ ڈی جی ایف آئی ای کو ریکارڈ سمیں طلب کر لیا دمی کھا گئی یا آسماں نگل گیا توسہ میں بہار والی کا رہائشی نوجوان آٹھ ماہ سے لاپتہ مرستہ تلاش کے لیے دربتر لوائے کی انکو نوجوان کی بات جابی کے لیے کلمہ چوک پر احتجاج عالی حکام سے نوٹس لینے کا مخالفہ لئیہ کورٹ سلطان میں بیوہ خاتون کا چار بچیوں اور رشتہ داروں کے ہمراہ احتجاج کورٹ عدو روڈ لوگ کر دیا حضامات کیا کہ پولیس نے باعثر افراد کی کہنے پر ہماری زمین پر تھابا بول دیا پولیس کا کہنا ہے کہ زمینی وراثت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کارروائی کی جائے ملتان میں ممبر قومی اسیملی ابراہیم خان نے مہگائی میں اصافے کو تسلیم کر لیا کہتے ہیں کہ مہگائی کی وجہ سابقات بات میں لیے جانے والے کرزیں ہیں طریقہ انصاف اپنے دور حکومت میں مہگائی پر قابو پالے کی بیڈی ایم ذاتی مفادات کا گھڑ چھوڑ تھا ملتان یونین کاؤنسل نمبر ایک نظام آباب میں چیئرمن زاہد خان کے ڈیرے پر تقریب کا احتمال شہریوں اور کارکنان کے جانب سے بلدیاتی نمائندگان کو مبارک بات مٹھائیاں تقسیم اور پھول لچھاور دوسری جانب میر ڈی جی خان شاہد حمید نے عدالتی فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرارتے دیا کھولیں اکتہارات نہ دیئے گئے تو عدالت سے رجوع کریں گے رہیم یون خان چوک 142 کے سکاری پرائمری سکول میں سیورج کا پانی جمع سکول تالاب کا منظر پیش کرنے لگا طلبہ سیڈیوں کی مدد سے دیواروں پر چڑھ کر سکول جانے پر مضبور مقین انتظامیوں کے خلاف سے راپا احتجاز پارلیمانی سیکرٹری چودری شفیق کا کہنا ہے کہ سرے انتظامیوں اور متعلقہ زمیدار سے عرابطہ کر کے سیورج کے مسئلے کو حل کریں گے میہ مالی میں سوبائی وزیر جنگلات سفتین خان کی کھولی کا جہری اسسنٹ کمیشنر تحصیل پر پلان تاریخ محمود اور دیگر افسران کے حمراست آئلین کے مسائل چنی شہریوں نے میوسیفل سرویسی سڑکوں اور سیورج کے مسائل سوبائی وزیر کے سامنے رکھ دیئے سوبائی وزیر کی مسائل کو پوری طور پر حل کرنے کی ہدا ہے سوبائی وزیر سرات سید حسین جہانیہ گردیزی کا ملتعان مینگو ریسرچ انسیٹیوٹ کا دورہ کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے عام کے باغات کو زیادہ نقصان نہیں ہوا امید ہے رمہ سال فصل بہترین اور واپر ہوگی عام ایکسپورٹ کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں محاول فرمے کسان بورٹ پاکستان کے وفت کی ایمڈی ٹورستان سے ملقا وفت کی قیادت چیرمن کسان بورٹ جام حضور بلکشن لاردن کی نئے تاینات ایمڈی کو فار پینائے اور گلتا سے پیش کریں آرپیو محمد زبیردریشک کی اسمان آمد تھانا سیٹی اسمان اور ڈی ایسٹری آفیس کا وزیت کیا پولی سٹیشنز کی کارکردگی پر اظہار ایک منا آرپیو محمد زبیردریشک نے یہ تھانوں کے پارول انسپیکشن کو چک کیا بہترین انتظامات اور اچھی کارکردگی پر ایسٹ چوز کو شاپ آس کی نیرہ کازی خان ڈیسٹرک جوڈیشٹری میں بنائے گئے فیلٹریشن پلانٹ کا افتتہ ڈیسٹرک چینڈ سیشن چٹ شاسف سعید نے افتتہ کیا لطیف خان پتاپی ساندھا ڈیسٹرک پار عزمت الاسلام جنرل سیکرٹری ایریا سرزا اور سردار نسیم خوصہ سمیں دیگر افسران میں شرک جت کی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پہلے عالمی انسٹریمز کانفرنس وائز چانسلر ڈاکٹر اثر محبوب نے صدارت کی اور منتخب عالمی تعلیم اداروں کے منتوبین کے شرکت ویسی کا کہنا ہے کہ طلبہ کو عالمی سطح پر پر کی رائے ملنے سے پاکستان کا صافت ایمج سامنے آئے گا موسیقی